اسلام علیکم خواتین و حضرات آج اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوہ زمین پر دھرا ہوا کیوں رہتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فائف ملین ہب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں ایک بہت بڑا سلاب جو نو علیہ السلام کے زمانے میں آیا جس میں نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار انسانوں اور جانوروں کے علاوہ سب ڈوب گئے اس طفان میں زمین میں سلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان میں سلسل بارشیں برساتا رہا روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے میں آیا تھا اس کا ذکر تراد انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے گویا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اور اس دنیا میں اپنی نافرمانی کرنے والوں کو مختلف طریقوں میں عذاب میں مبتلا کرتا رہے گا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کسرس سے مثالیں موجود ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں سابقا قوم پر اللہ کا عذاب ناصلت ہونے کے واقعات موجود ہیں خوادین حضرات طفان نو جب حضرت نو علیہ السلام کی عمر چھ سو سال ایک ماہ اور ستر دن ہو گئی تب طفان آیا طفان کا ٹائم ٹیبل یعنی پانی کا یہ طفان ایک سو پچاس دن تک رہا دس رجب کو حضرت نو علیہ السلام اپنے اہل و ایال اور چالیس لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے کشتی دس مہارم کو جودی پہاڑی پر ٹھہری جب کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری تو حضرت نو علیہ السلام نے ایک برندہ جو کہ بہت ہی بہادر مانا جاتا تھا اس کو خوش کی پتہ کرنے کے لیے بھیجا گیا جب وہ زمین والوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گیا تو قوے نے جیسے ہی باہر مردار کی لاشوں کو دیکھا تو ان پر ٹوٹ پڑا تو جیسے ہی وہ کھانے پینے میں مصروف تھا کہ اس کے ذہن سے حضرت نو علیہ السلام کا میسیج ذہن سے نکل گیا اور جیسے نکل گیا وہ اس بات کو بھول گیا اور واپس آنا بھول گیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اس وجہ سے قوے کو بدوا دی کہ تو ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا وہ انسانوں سے گھبراتا ہے جس کی وجہ سے کسی گھر میں اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا خواتین حضرت یہ تھی مین ریزن اور طفان نو کیسے آیا اور کس وقت آیا اور اس کے بعد قوے کو کیسے بھیجا یقیناً آپ کو اس ویڈیو سے فیدہ پہنچا ہوگا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل 5 ملین آپ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹفکیشن کو اون کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اس ویڈیو کے نیچے کومیٹ بھی کیجئے گا اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا اور ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں کس رہاں کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ ویڈیو سپیشل آپ کے لیے تیار کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تاکہ لیے اپنا خیار رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی